ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں پھر سے ایک نئے ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عارف اور سارس کی دوستی یعنی ایک انسان اور ایک پچھی کی دوستی کی کہانی آخر کیوں سارس ایک انسان یعنی عارف سے کیوں دور ہو گیا اور ون بیبھاگ والے کیوں سارس کو اٹھا لے گئے اور ون بیہار پچھی میں چھوڑ دیے آئیے ساری جانکاری جانتے ہیں جاننے سے پہلے اگر آپ بھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی نولیزبل اور انٹریسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں امیٹھی کے عارف کا دوست سارس اب اس سے جدہ ہو گیا ہے جو دوست ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اب ان کے بیت سیماوں کی دوری آ چکی ہے وجہ ہے ون بیبھاگ کی گائیڈ لائن ون بیبھاگ کا کہنا ہے کہ سارس کے انسار عارف کے گھر کا واتا ورڑ ٹھیک نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ منگلوار کو اس کو عارف کے گھر سے لاکر رائبالیلی کے پچھی بیہار میں چھوڑ دیا گیا فلحال ان سب کے بیچ ایک خوبصورت دوستی کا سفر ختم ہو گیا اب عارف سارس نہ ساتھ میں کھائیں گے نہ ساتھ میں گھومیں گے اور نہ ساتھ میں کھیلیں گے کچھ دن پہلے عارف جن چیزوں کو جی رہا تھا اب وہ سب یاد پن کر وہ عارف صرف روحی رہا ہے اس معاملے میں عارف سے بات کی گئی تو وہ رونے لگے اور کہتے ہیں سارس کو ون بیباگ کی گاڑی پر رکھتے سمیں میرے ہاتھ کاب گئے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جندگی کا ایک خوبصورت حصہ ختم ہو رہا ہے لگ رہا تھا کہ سمیں تیجی سے بیٹھ گیا اور میرا دوست مجھ سے الگ ہو گیا مجھے پہلے سے پتا تھا کہ وہ لوگ اس کو لے کر جائیں گے لیکن پھر بھی من میں تھوڑی سی امید تھی کی ہماری دوستی اور پیار دیکھ کر سید وہ لوگ ترس کھا گیا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ جب میں نے سارس کو گاڑی میں بیٹھا دیا تو ایک کرمچاری نے مجھے ہاتھ سے پیچھے کر دیا میرا دوست مجھ کو نہ دیکھ پائے اسی لیے ان لوگوں نے گاڑی کو لال رنگ کے پنی سے ڈھک دیا عارف آگے کہتے ہیں کہ جب ون بیباگ کی ٹیم گاڑی سے سارس کو لے کر آگے بڑھی تو سارس چلانے لگا اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے بولا میں یہ سوچ کر اپنے دوست کے پاس بیٹھ گیا کہ اسی بہانے کچھ دیر اور ساتھ رہ لوں سارس کے ساتھ راستے بھر میں اس کے سر پر ہاتھ فیرتا رہا اس کو پیار کرتا رہا وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا ایک گھنٹے میں ہم لوگ رائے بر ایلی پہنچ گیا وہاں میں نے اپنے دوست کو گاڑی سے اتارا وہ لوگ میرے دوست کو پانی پیار رہے تھے لیکن اس نے نہیں پیا بعد میں میرے ہاتھوں سے اس نے پانی پیا میں وہاں بھی جہاں جہاں جا رہا تھا پیچھے پیچھے سارس بھی آ رہا تھا یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی دکھ ہوا اور مجھے بہت ہی تکلیف ہوا ہمیشہ سلامت رہے یہی میری دعا ہے آئیے جانتے ہیں کہ آریف کو سارس کب اور کیسے ملا آریف کہتے ہیں کہ سارس کی دوستی اگسٹ 2022 میں شروع ہوئی تھی آریف بتاتے ہیں روز کی طرح میں اپنے کھیت پر کام کرنے جا رہا تھا تب ہی مجھے راستے میں ایک بڑا سا پنک دکھائی دیا میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو بڑا سا سارس جمین پر پڑا ہوا تھا اور سسکاریاں لے رہا تھا پہلے میں نے اسے دیکھ کر ڈر گیا پہلی بار سارس کے سامنے دیکھ کر ایسا لگا اس کی چوچ بہت بڑی ہوتی تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہیں مجھے مار نہ دے میں کچھ دیر پر کھڑا رہا اس کو لگاتا اور دیکھ رہا تھا وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا اس کے پیر پر کافی چوٹے آئی تھی اور کھون بھی نکل رہا تھا کسی طرح ہمت کر کے میں اس کے پاس گیا اس کے اوپر ہاتھ فیرے تو وہ تھوڑا سا بھی میری طرح گھوم گیا اس کے بعد میں نے سارس کو پانی پیلایا پھر اس کو اپنے کھیت پر لے گیا اس کے پیر کا دوا پٹی باندھ کر اسے ٹھیک کر دیا آئیے جان لیتے ہیں کہ آریف کو ون بیباگ کا نوٹس کب آیا آریف کہتے ہیں کہ میرے پاس لکھنو سے لیٹر آیا تھا کہ ون بیباگ کی ٹیم سارس کو لے جائے گی تب سے ہی میری نین گائب ہو گئی تھی میں نے یہاں ون بیباگ کے عدھکاریوں سے بات بھی کی لیکن کسی سے میرا درد نہیں سمجھا گیا ایک کس مارچ کو جب وہ لوگ میرے دوستوں کو لینے آیا تو میں بلکل سانت ہو گیا اور گھر میں سب رو رہے تھے میرے بچے مجھ سے بول رہے تھے اببو سارس کو روک لو لیکن میں اس کا کسی کو جباب نہیں دے پایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ٹوٹ گیا تو ان لوگوں کو کون سنبھالے گا میں اپنے دوست سارس کو گاڑی پر بیٹھ کر پیچھے چلا گیا تھا کیونکہ میں اس سے ایسے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا میرے سارس کا جانا میرے جندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو جرور اچھا لگا آپ بھی دعا کیجئے سارس اور عارف کی ملاقات جلد ہو جائے یہی ویڈیو کرتے ہیں سماپت اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں تو چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے موسیقی